شبابل ساتھ احترام کسان بھائی اور مزید ناظرین کسان بھائیم سے میں ہوں آپ کمیز بان نیاز کن خیرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر مندلوں کا ناظرین سابقا ہفتے ہم نے ایک تجویز دی تھی دوستوں کو اور ہم بتایا تھا کہ ہیٹ ویو تھی تلی کی جرمینیشن نہیں ہو رہی تھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے بلکہ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ کپاس لوگوں نے جو پلانٹ کی ڈریل کی وہ ساری کی ساری جل گئی اور ساتھ تلی کے بھی اسی طرح معاملات آ رہے تھے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وطر خوشک ہو جاتا تھا اور جرمینیشن نہیں ہو رہی تھی پھر ہم نے دوستوں کو ایک طریقہ بتایا کہ اگر اس طرح کیا جائے تو آپ لوگوں کی جرمینیشن سکسسفلی ہو سکتی ہے ہم نے بتایا کہ اگر آپ کا کچھا وٹھا ہے تو آپ اپنے رکبے کے اوپر اس طرح کرو کہ تلی کا چھٹا دو صرف دو کلو سیڈ کا دیکھیں یہاں ہم آپ کا سیڈ بھی بچا رہے ہیں دو کلو سیڈ کا چھٹا دیں اوپر ہلکا سا روٹا ویٹر لگا کے آپ پانی لگا دیں یعنی ایک شام کو آپ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ آپ نے چھٹا دیا اور ساتھ آپ نے پانی لگا دیا آپ کی رات گزر گئی صبح گزر گئی اگلی شام کو آپ نے اس کو حل چلا دینا ہے دیکھیں کہ پہلے آپ لوگ اس کو چھٹا دے کر اوپر ہلکا سا روٹر لگایا ہے روٹا ویٹر لگا کر پھر آپ لوگوں نے ایسے سے ملے ہیں کہ کوئی چوبیس گھنٹے گزرتے ہوئے آپ نے اس کو حل لگا دیا اور حل لگانے کے بعد اس کو وٹن ڈال دیں اور اس طریقے سے جرمنیشن بہت ہو جاتی ہے اگر پکا وٹ ہے تو پکے وٹ کے لیے ہم نے یہ تجویز دیا تھا کہ دس بارہ گھنٹے پہلے بیج بھیگو کے رکھتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ اب ہمارا رکبہ حل لگنے کے قابل ہے تو اس وقت دس بارہ گھنٹے پہلے وہ لگا کے رکھ دیں کوئی آٹھ گھنٹے سات گھنٹے نو گھنٹے کے بعد وہ بیج نکالیں اس میں سے پانی نچوڑیں بیج نرم ہو چکا ہوگا چھٹا لگائیں اوپر حل لگا دیں انشاءاللہ پکے وٹ میں بھی یہ آپ کی جرمنیشن بہترین ہو جائے گی اب بات ہے کہ یہاں پھر دوستوں نے پوچھا کہ وہ کیسے ہوگی جرمنیشن ہوگی یا نہیں ہوگی پیارے بھی گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے نت نائے طریقے لائے بھی جاتے ہیں تلاش بھی کیا جاتے ہیں اور پھر دوستوں کو پیش بھی کیا جاتے ہیں یہ جس پلارٹ میں میں موجود ہوں یہاں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہوگئی تھی ہم ذہنی بات ہے کہ بندہ جب لمبی فصل کاش کرتا ہے تو وہ ایک سیرے سے جب شروع ہوتا ہے تو دوسرے سیرے تک پہنچنے کے لیے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور سم ٹائم کوئی نے کوئی اس کا پلارٹ لیٹ ہی ہو جاتا ہے اب یوں سمجھیں کہ یہ ہمارا پلارٹ لیٹ ہو گیا اب پھر ہم نے یہاں وہی طریقہ استعمال کیا جو آپ کو ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے یہ ہمارے کچھے وٹ کی زمین ہے کچھی زمین ہے کوئی پکی زمین ہے نہیں یہ اتنی زیادہ اچھی کلاس کی زمین ہے نہیں یہ ہلکی سی زمین ہے زمین ہے تو ساری ویسے ایک حساب سے ہلکا تو نہیں کہنا چاہیے اچھی ہوتی ہیں چاہیے ریت والی ہے وہ بھی دیکھیں اللہ کی دیوی زمین ہے تو شکوا تو نہیں ہے مطلب ایک کائنڈ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ایک زمین جو ہے نا وطر جلدی خوش کر جاتی ہے ایک لیٹ خوش کرتی ہے پکی وٹ والی لیٹ تک رکھتی ہے وطر کو کچھے وٹ والی جلدی خوش کر جاتی ہے تو ہماری کچھے وٹ کی زمین تھی جلدی خوش کرنے والی ہم نے اسی طرح کیا کہ اس کا چھٹا دے کر دو کلو کا دو کلو سیڈ ہم نے بچا لیا آپ یوں سمجھیں کہ ہزار بارہ سو پندرہ سو رویہ تو ہم نے یہاں سے سیو کر لیا اور پھر اوپر ہم نے جو ہے نا روٹا ویٹر چلا کر اوپر پانی نگا دیئے یعنی رونی کر دی پھر اگلے دن شام کو ہم نے جو ہے نا اس میں حل جلا دیئے اب اس کے جرمینیشن کے جو نتائج ہیں یہ کیمرہ میں آپ لوگوں کو دکھائے گا یہ جرمینیشن کے نتائج ہیں یہ دیکھیں جی یہ جرمینیشن کے نتائج ہیں الحمدللہ یہ جرمینیشن کے آپ سمجھتے ہیں جو زمین دار بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے دو کلو سیڈ ڈالا ہوا ہے اور یہ وہ سمجھتا ہے کہ اتنا فاصلہ ہونا بھی چاہیے اگر اس سے ہم فاصلہ کم کریں گے تو پھر جو ہے نا اس کی پیداوار جو ہے نا وہ متاثر ہوگی کچھ نہ کچھ فاصلہ اس کا ہونا چاہیے تو یہ جرمینیشن الحمدللہ چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ تلی کو اتنا ارلی نظر نہیں آتی تھوڑے دن گزرنے کے بعد یہ کھیت میں سے جو انا تلی نظر آتی ہے تو الحمدللہ ہمارے حساب کے مطابق جرمینیشن بہت زبردست ہوئی ہے اچھی ہوئی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تلخ دن ہوں جب گرمی بہت زیادہ ہو جب آپ کو خطرہ ہو کہ جرمینیشن نہیں ہوگی یہ جب آپ کو خطرہ ہو کہ وطر میرا بہت جلدی خوشک ہو جائے گا تو پلیز اسی طرح تلی کاش کیجئے گا شام کو تلی کاش کر دیں ہلکہ ہلکہ روٹا ویٹر لگا دیں چھٹا دے دیں رات کو پانی لگا دیں اگلے دن شام کو اس کے اندر حل لگا دیں ہلکے ہلکے سے حل دو لگا دیں پیچھے سواگا ڈالنا ضروری ہے تاکہ وہ ان کو برابر کرتا جائے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی بہترین جرمینیشن ہوگی اور بہترین فصل ہوگی اچھے اچھے طریقے ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور پریکٹیکل بیسٹ طریقے پیش کرتے رہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ طریقہ سکسسفل لگے اس سے آپ کو فائدہ ہو تو فقیر کے حق میں دعا کیجئے گا اگر کوئی کمی کوتائی ہو ہمارے اندر ہمارے طریقے کے اندر تو آپ ہمیں مشورہ دیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے مشورے کو اہمیت دیں گے حاضر ہوں گے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام علیکم